اسلام علیکم دوستو ٹریجر افنالشتر ٹریڈیشن میں ہم نے جو اسلامیات کلاسی نہ ہم کے امسیکیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ احادیث ان کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی ہے آج ہم اس حوالے سے اہم امسیکیوز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے ٹھیک ہے علم کی طلب ہر مرد مسلمان یعنی مرد اور عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے فرض ہے ٹھیک ہے تو یہ فرض ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے ساتھ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے ٹھیک ہے یعنی بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا قرآن حکیم کلام الہی جس کا موضوع انسان ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں انسانی زندگی کی تمام پہلو ہو خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخرووی ہو سب کے بارے میں رہنمائی موجود ہے یعنی قرآن مجید میں انسانی زندگی کی تمام پہلو ہو خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخرووی ہو ان سب کے بارے میں رہنمائی موجود ہے بے شک اللہ اور اس کے یعنی سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیشتے رہتے ہیں کسی بھی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک بار درود پڑھنا کیا ہے واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے یعنی رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کی اس نے گویا میری عطاعت کی یقینا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے حدیث کی مطابق وہ ہم میں سنہی جو ہمارے چوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے یعنی جو ہمارے چوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے راشی سے مراد ہے رشوت دینے والا اور یہ ایم سیکیوز میں بھی آیا تھا انٹی ایس میں ٹھیک ہے اچھا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہے دونوں جہنمی ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے ساتھی ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو گیا اگلی ویڈیو میں ہم مزید اہم ایم سیکیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ